اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس وفولی اللہ ویل بی فائن نائنٹھ کلاس دس از یور کمپیوٹر سائنس لیکچر اور ٹوڈے ویل دسکس دے امپورٹنس آف ڈیٹا اور پرائیویسی سوڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹر اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارا ڈیٹا پرائیویٹ کیوں رہنا چاہیے اس کی اہمیت کو اس پورے لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو لیٹس سٹارٹ سیف گارڈنگ پرائیویسی آف ادرز جیسے کہ ہمارا بہت سا ڈیٹا انٹرنیٹ پر ہوتا ہے یا ہم اپنا ڈیٹا اگر کسی دوسرے پرسن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے کسی بھی دوسرے پرسن تک اس کی رسائی نہ ہو سکے فور اگزامپل جیسے کہ نادرہ کے آفیس میں یا نادرہ والے ہم سے ہماری فیملی سے ریلیٹڈ سارا بائیوڈیٹا لیتے ہیں اسی طرح کسی بھی ویب سائٹ کو جب ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کسی آئپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ڈیٹیلز لکھی ہوتی کہ یہ آپ کا ڈیٹا کس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا اور کس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کیے بغیر یا اگری کر دیتے ہیں جو کہ بہت گلت ہے اور ہم یہی سوچ رہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہو رہا جبکہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے سو ایمپورٹنس آف ڈیٹر پرائیویسی کہ ڈیٹر پرائیویسی کی ایمپورٹنس کیا ہے جیسے کہ ہمارا ڈیٹر یا ہمارا آئیڈیا اس کو پرائیویٹ رکھنے کے لئے اس کی پرائیویسی کو ہائے کرنے کے لئے بہت سا پروسس کیا رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کیا جائے اگر شیئر ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ اس کا لاؤس ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ پرپوزز کے لئے یوز کیا رہتا ہے جیسے کہ نادرہ میں آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ سارا بائیو ریٹا سیو کیا رہتا ہے اور اگر نادرہ سے ریٹا آپ کا ریٹا ہیک کر دیا جائے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز لے لی جائیں تو اس کو لیگل فنکشنز کے لئے استعمال کیا رہتا ہے اب جو انسکیورٹیز ہوتی ہیں یا پوائنٹس جو ایمپورٹنس آف ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ وہا ہے پرائیویسی کنسرن دیٹا آرائیز تھوڈی ماس کلیکشن آف ڈیٹا اور دوسرے آنالائز دی پرسنل پرائیویسی آنڈ سیکیورٹی کنسرن دیٹا آرائیز وید اینی یوز آف تو کمپیوٹر سیسٹم ان دونوں کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا پرائیویسی کنسرن دیٹا آرائیز تھوڈی ماس کلیکشن آف ڈیٹا بہت بڑے ڈیٹا کے مجموعے کی وجہ سے جو پرائیویسی ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ بہت سے اداروں میں ہمارا ملٹیپل ویز میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ہسپیٹل میں پیشنٹ سے ریلیٹڈ اور اس کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے پاسپورٹ آفیس میں ہمارا ڈیٹا پاسپورٹ سے ریلیٹڈ سٹور کیا رہتا ہے سیو کیا رہتا ہے سکولز میں آپ کے ایڈمیشن اور آپ کے کورس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ہوتی ہے جبکہ نادرہ میں تو آپ کی کمپلیٹ فیملی سے ریلیٹڈ ڈیٹا سٹور کیا رہتا ہے اس کے علاوہ ہماری ای میل آئی ڈیز ہو گئی تو وہاں پہ بھی ہمارے ای میل اور ہمارے پاسورڈز کی ڈیٹیل ہوتی ہے فیس بک کو کی بات کیجئے ویٹس اپ یا ٹویٹر اور دوسرے ملٹی میڈیا کی بات کیجئے تو وہاں پہ بھی ہمارے پرسنل ڈیٹیل سیو کی جاتی ہیں اب بہت سے ایڈیٹیل ہوتی ہیں جو کہ یہ چاری ہوتی ہیں ہمارے سے ریلیٹڈ نالج لینا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے یا ہمارا نیم کیا ہے ریس کیا ہے فون نمبر کیا ہے ان سب کی ڈیٹیل وہ جاننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہاں آتے جاتے ہیں آپ کو کب بخار ہوتا ہے یا کب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کو کونسی چیز لینا پسند ہے یا اس کے ساتھ کونسی چیز کو پرچیز کرنا پسند ہے سپوز اگر آپ فرائز لیتے ہیں کسی بھی فوڈ پوائنٹ سے تو اس کے ساتھ میں آپ کو کونسی کولڈ رنگ پسند ہے تو یہ ڈیٹیل کسی بھی فوڈ پوائنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب آپ کی ڈیٹیلز ان تک پہنچیں گی کہ ان کو فرائز کے ساتھ یہ چیز پسند ہے تو وہ آپ کو آپ کے موبائل تک رسائی دیں گے اور آفرز دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو پرچیز کریں اور یہ ان کو پروفٹ میں جائے گا اب اس طرح کے پرسن جو ہمارا رسل ریلیٹڈ ڈیٹا ان کو پروائیڈ کرتے ہیں انہیں ڈیٹا بروکرز کہتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر کے جو پرائیڈی اور سیکیورٹی کے ایشوز آتے ہیں ان کے انیلیسز کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ پہ ہمارا بہت سے کمپیوٹرز پہ دیٹا پرسنل دیٹا سٹور کیا رہتا ہے سیو کیا رہتا ہے اس کا ملٹیپل پرپزز کے لئے استعمال بھی کیا رہتا ہے اب کوئی تھرڈ پرسن اگر ماری دیٹا ہیک کر لیتا ہے تو اس کی تین وجوہات ہو جاتا سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ڈیٹا انسیکیور ہو سکتا ہے کانفیڈینشیلٹی رازداری انٹیگریٹی اور اویلیبیلٹی ٹھیک ہے انٹیگریٹی اویلیبیلٹی ان سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کانفیڈینشیلٹی کو دیکھتے ہیں کہ رازداری کیا ہوتا ہے جب ہی ہم اپنے ڈیٹا کہیں پہ بھی یا کسی بھی ارگنیزیشن میں سیو کرواتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی سیف رہے اس تک کسی بھی دوسری ایپ یا پرسن کی رسائی نہ ہو سکے اس کے بعد آتا ہے انٹیگریٹی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا یا ہمارا آئیڈیا یا ہماری ڈیٹیل جس حالت میں ہے اسی حالت میں سیف رہے جیسے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ ڈیٹیل کہ ہمارا اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ ہے جتنی ہے ایکزیکٹ ہر دفعہ ہمارا ڈیٹا اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا اپنا سیف کیا کسی بھی ویب سائٹ پہ سیف کیا کسی بھی اورگنیزیشن کے ساتھ سیف کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کو ایکسس کریں ورلڈ وائیڈلی ایکسس کریں تو فوراں سے ہمیں ایکسس ہو جائے ہماری رسائی اس تک ہو جائے تب بھی ہمیں اس کا فائدہ ادر وائز ہمیں اس کا لوس ہوگا اگر ہمیں ایٹر ٹائم ڈیٹا نہ مل سکے اب جیسے ہمارا انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ملٹیپل کمپیوٹرز پہ سیف کیا رہا تھا اور اس کو ملٹیپل ویز میں استعمال بھی کیا رہتا ہے اور ملٹیپل ہاتھوں میں ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑی انسکیورٹیز ہو جاتی ہیں یا اس کے علاوہ جب ہم گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو ہم جس ٹائپ کا ڈیٹا سرچ کرتے ہیں نیکس ٹائم اسی ٹائپ کے ایڈز وغیرہ ہمارے سکرین پہ ہمیں شو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں that is called cookies تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر learn today's lesson carefully اللہ حافظ students God bless you